اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ سیاسی پناہ والوں کے لیے اور ڈیپورٹیشن والوں کے لیے ایک بہت بڑا قانون پاس کرنے جا رہی ہے عدالت کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس پر پریتی پٹیل کی جانب سے یعنی کہ پریتی پٹیل کے معاہدے اور منصوبے کامیابی سے اور کام کر رہی ہیں یعنی کہ پریتی پٹیل نے جو کونین بنانے چاہ رہی تھی اس پر عدالت کی جانب سے ایک بہت بڑا رد عمل نکل کر آیا ہے یعنی کہ پریتی پٹیل کے معاہدے اور مطالبات سے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس میں عدالت کی جانب سے ایک قانون پاس کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یعنی کہ عدالت بھی چاہ رہی ہے کہ یہ قانون پاس کیا جائے اور یہ ڈیپورٹیشن والوں کے لیے یعنی کہ الیگل امیگرینٹس کے لیے ایک بہت بڑا قانون ہوگا تو فرینڈ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تیزہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ خبر کچھ یوں آئی ہے کہ یوکے میں سیاسی پناہ کو لے کر اب کیا نیا قانون لائے جا رہا ہے تو اسی حوالے سے یوکے کے حاکم نے سیاسی پناہ سے متعلق نئے منصوبے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں امیگرینٹس کی طرف سے اپیل کرنے کے لیے اس عمل کو محدود کر دیا جائے گا فرینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی خبر آتی تھی سیاسی پناہ والے کو کوئی خبر ملتی تھی کہ اس کو اس تاریخ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا کوئی اس طرح اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا تو فرینڈ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا دوبارہ سے اپیل کر دیتے تھے اور دوبارہ سے کیس در کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے عدالت نے ایک بہت ہی اہم اور بڑا فیصلہ جاری کیا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں تو فرینڈ اس حوالے سے حاکم نے اب کہا ہے کہ امیگرینٹ صرف اسی وقت اپیل کرتے ہیں جب ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی جانب سے صرف اس وقت یہ اپیل کی جاتی ہے تاکہ ڈیپورٹ ہونے سے بچیں بچ سکیں ہم اور مزید وہ عدالت کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو فرینڈ اب اس طرح کے جو قانون خاص کر کے لائے جا رہے ہیں تو وہ پریٹی پٹیل کی جانب سے مطارف کیے جا رہے ہیں تاکہ کریمینلز کا یوکے میں مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے اور فرینڈ اس کے حوالے سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں کافی زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے اور فرینڈ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پریٹی پٹیل چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے کریمینلز کو تو آلریڈ ہی ڈیپورٹ کیا جائے گا ان کے لئے تو مزید سخت سے سخت کروائیاں اور قوانین پریٹی پٹیل لے کر آ رہی ہیں لیکن اس میں ایسے افراد جو کہ جن کے کیس وغیرہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور جن کو عدالت کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس تاریخ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا لیکن فرینڈ اس میں پریٹی پٹیل کا یہ مطالبہ اس حد تک پاس ہو گیا ہے یعنی کہ پریٹی پٹیل اس پر مکمل طور پر پریٹی پٹیل کو عبور ہو گیا ہے یعنی کہ عدالت کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایمیگرینٹس اس ٹیم کیس درج کرتے ہیں جب یہ ڈیپورٹیشن کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے تو فرینڈ اس وجہ سے اب پریٹی پٹیل ایسے قوانین لے کر آ رہی ہیں جس میں وہ ایلیگل ایمیگرینٹس اور سہسی پناہ والے بھی شامل ہوں گے جو کہ جن کے کیس وغیرہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں کریمینلز کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایلیگل ایمیگرینٹس ہیں ان کے لیے بھی مشکلات اور پرشانی بڑھ جائے گی کیونکہ جیسے ہی ان کی ڈیپورٹیشن کا وقت اگر نزدیک آتا ہے تو وہ اب دوبارہ پیل کے لیے جائیں گے تو اس میں ان کو وقت درکار لگے گا یعنی کہ وہ اپیل نہیں کر سکیں گے ایسا قانون اب بنایا جا رہا ہے پریتی پٹیل کی جانب سے یعنی کہ مزید سختی کی جا رہی ہے اور اب اپیل کے لیے بھی کچھ خاص کٹیگری اور خاص افراد کو ہی اپیل کا کہا جائے گا یعنی وہ ہی اپیل کر سکیں گے نہ کہ ہر کوئی اپیل کے لیے اپنا کیس درج کر دے کیونکہ فرینڈ اس میں ایک بڑی وجہ جنسی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے ڈیپورٹیشن سے بچنے کے لیے ہی اپیل کرتے ہیں تو فرینڈ اس میں اب پریتی پٹیل ایسا قانون لے کر آ رہی ہیں جس میں صرف وہی افراد اپیل کر سکیں گے جن کا واقعی اپیل کرنا بن سکتا ہے کیونکہ اس میں اب دیکھا جائے گا کہ واقعی اس کو اپیل کا موقع دیا جائے اس کا بنتا ہے اپیل کرنا تو ہی ایسے لوگوں کے کیس کو دوبارہ اپیل کرنے کے لیے اس کو کہا جائے گا یا وہ کار سکے گا ادر وائز ایٹس ویری ڈیفیکلٹ فور اسائلم سیکر تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے سیاسی پناہ والوں کے لیے تو فرینڈ آپ دیکھنا ہے یہ کہ اس قانون پر کتنی جلد عمل درامت کرتے ہیں تو فرینڈ جیسے ہی اس حوالے سے مزید کوئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو فرینڈ اس کے علاوہ خبر آئی ہے برطانیہ میں منچیسٹر ائرپورڈ پر پولیس متحرک ہو گئی اور مسافروں کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جیلی کرونا ٹیس سیٹیفکیٹ کے ساتھ پکڑا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف تفصیلات کے مطابق جیلی کرونا ٹیس سیٹیفکیٹ پر ہوای سفر کو روکنے کے لیے گریٹ منچیسٹر ائرپورڈ پولیس متحرک ہو گئی ہے ائرپورڈ کے عملے کو جیلی سیٹیفکیٹ کی شناخت کے لیے ٹریننگ بھی مہیا کر دی گئی ہے منچیسٹر میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے جیلی ٹیسٹ سیٹیفکیٹ پر سفر کرنے کی خبریں گردش کر رہی تھیں جس کی روک تھام کے لیے پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہی ہیں پولیس کے جاری کردہ بیان میں مسافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ جیلی سیٹیفکیٹ پر سفر کرنے سے اجتناب کریں اور اگر کسی مسافر کا سیٹیفکیٹ جیلی ثابت ہوا تو انہیں نہ صرف سفر کرنے سے روکا جائے گا بلکہ انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف کاروائی اور جرمانے بھی آئید کیے جائیں گے اور برطانی پولیس کا مزید کہنا ہے کہ سفر کے دوران مسافر صرف تصدیق شدہ ٹیسٹ پروائیڈر سے ہی ٹیسٹ کروا کر سیٹیفکیٹ حاصل کریں جیلی سیٹیفکیٹ فرہم کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے تو فرینڈ یہ جیلی سیٹیفکیٹ والوں کے لیے جو کہ ٹیسٹ کا لے کر سفر کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے منچسٹر پولیس کی حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے کیونکہ اب اس حوالے سے کافی زیادہ سختی اور انتظامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی خبریں کافی زیادہ گردش کر رہی تھیں اور کافی ایسے افراد پکڑے بھی گئے ہیں جو کہ جیلی سیٹیفکیٹ لے کر سفر کے لیے آتے تھے تو فرینڈ ایسے اب تمام تار افراد کے لیے گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے مزید ان کو سزا بھی دی جائے گی اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کو جرمانے وغیرہ بھی آئید کرنے پڑیں گے تو ہی ان کی جان چھوٹے گی اور سزا کا تین ابھی تک انہوں نے نہیں پتا ہے کہ سزا کتنے عرصے کے لیے ان کو دی جائے گی لیکن ان کا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو سزا بھی تین سے چار سال تک دی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے ملک میں ڈپورٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان پر کافی باری جرمانے بھی آئید کیے جائیں گے اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا کہ یہ دوبارہ یوکے میں یعنی کہ یوکے کا سفر نہیں کر سکیں گے تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک خاص پیغام ہے تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ